بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی شاندار سی مٹھائی جو ہم آم سے بنائیں گے مینگو برفی جس میں یہ سب چیزیں یوز کریں گے جس کے لئے میں نے تین بڑے آم لے رکھے ہیں ساتھ میں میں نے چینی لے رکھی ہے گھیسہ ہوا ناریل لے رکھا ہے تھوڑا سا گھی اب کیا طریقہ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم آم کو اس کے پیسز ہم نکال لیں گے اس کو سیٹ سے الگ کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ پیس لیں گے آم کا ہے اچھا سا ہے اسے اس طریقے سے ہم لوگ پیسز کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین ہیوی بوٹم کا پین لیں گے اور اس کے اندر دو چھوٹے چمچ کے قریب ہم دیسی گھی ایڈ کریں گے اب ہم نے جو آم پیسا تھا جس ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں ہم پلپ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو اب ہمیں کوک کرنا ہے تو تقریبا ہم پندرہ منٹ کے لیے اسے کوک کریں گے اور اس کے اندر پھر ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی خاص محنت نہیں ہے اور آپ یقین کیجئے اتنی زبردست مینگو کوکونٹ کی برفی بن کر تیار ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آپ لوگ کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی اور آج کل تو مینگو کا سیزن ہے تو آپ اسے ایزیلی بنا سکتی ہیں آپ کو باہر سے مٹھائی لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک گھر میں ہی بہت آسان طریقے سے بن جانے والی مٹھائی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ہم اچھا سا فلیور دینے کے لیے ہاری الائچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے تو یہ میں نے اس میں آدھا چھوٹا چمچ جو گرین کارڈموم ہوتا ہے اس کا پاورڈر اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے ایک بہت ہی اچھا سا اس میں خوشبو آ جائے گی اور آپ کی مٹھائی اور اچھی لگے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ساتھ میں ہی اس میں ایڈ کر دوں گی آپ کی چینی تو ایک کپ کے قریب میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اور میں نے تین بڑے آم بڑے سائز کے آم لے رکھے تھے یہ ڈالا ہے اب ہم اسے خوش کر لیں گے اسے ہمیں اچھے سے اسے پندرہ منٹ کے لئے کپ کرنا ہے اور جب یہ ہمارا خوش ہونے لگے گا پھر ہم اس کے بعد اس میں ڈالیں گے گزہ ہوا ناریل تو ناریل آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا ہے وہ ابھی جب میں ملاؤں گی تو بس منٹوں میں تیار ہو جانے والی ہے آپ کی مٹھائی ہے یہ اس طریقے سے آپ اسے تھوڑا سا خوش کر لیتے ہیں تو کک ہوتے ہوتے یہ اچھے خاصی ریڈیوز ہو گئی ہے آپ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا کلر دینے کے لیے یہ اوپشنل ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں اور اس میں کلر دینا ہے جو بالکل مارکٹ میں ہوتی ہے مٹھائی وہ ہی والا تو اس کے لئے میں اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تو جس سے بہت ہی اچھا سا اس میں اور اچھا کلر آ جائے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتی ہیں بینہ کلر کے بھی آپ کے مٹھائی اچھی بنے گی تو یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو اس میں مٹھائی میں کلر ایڈ کرنا ہے یا نہیں ایڈ کرنا تو یہ لیجی میں نے اس میں تھوڑا سا یہ کلر ایڈ کر دیا یہ گرین کلر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سرخے سے اس بات کا خاص خیال لگیں جس بھی آپ پین میں یہ بنا رہی ہیں مٹھائی تو وہ ہیوی بوٹم کا ہی ہونا چاہیے بس اب میں اس میں تقریباً تین کپ کے قریب ایک گیسہ ہوا ناریل ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اور یہ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کیجئے گا جب یہ گھاڑا ہو جائے گا ایک طریقے سے اور یہ جب اسے پین سے الگ ہونے لگے گا اس ٹائم پہ ہماری یہ مٹھائی بس اس طریقے سے مزید ہمیں پانچ منٹ اور اسے کوک کرنا ہے اوور کوک ہم نہیں کریں گے ہم اچھے سے اسے بس مکس کر لیں گے اور یہ جب تھوڑا سگئی اور گھاڑا ہو جائے گی تو ہم اسے گیس کی فلم ہم آف کر دیں گے اور ہماری مٹھائی سیٹ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے گی اس طریقے سے تو یہ ہے آپ اس میں اور تھوڑا سا گلیز دینے کے لیے آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ اور گھی ایڈ کر سکتی ہیں بٹ ایسے بھی صحیح ہے یہ تو یہ بلکل آپ کی چوئس پر ڈپینڈ کرے گا یہ دیکھیں ہمارا یہ مٹھائی آپ نے دیکھی کہ پہلے سے یہ اور تھوڑی سی ہے تھک ہو گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اس طریقے سے اب آپ کوئی بھی مول لے لیں جس میں آپ کو مٹھائی اپنی جمانی ہے کسی بھی شیپ کا اور اس کے اندر ہم اسے ٹرانسفر کریں گے اور پھر سیٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کا کیا پروسس ہوگا تو یہ اب میں نے اس کو اس طریقے کی ایک ٹری میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے سلور بولز وغیرہ ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو جو بھی آپ کے پاس ڈیکوریٹیوز ہیں کچھ اگر آپ کے پاس نٹس وغیرہ ہیں وہ آپ اوپر سے ایڈ کر دیجئے آپ کے پاس چاندی کا ورک ہے آپ چاندی کا ورک ڈال دیجئے جو بھی آپ چاہیں اس طریقے سے میں پریس کر دوں گی اسے اور اوپر سے آپ چاہیں تو کوکونٹ وغیرہ بھی ہی اوپر سے لگا سکتی ہیں اس میں تو یہ آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اسے ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اس طریقے سے آپ اسے ڈیکوریٹ کیجئے اور اس میں ہم اسے کٹس لگا دیں گے اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً 3 آرز کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو فریج میں بھی سیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتی ہیں یا پھر ایسے ہی تو بچے وغیرہ بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے آپ آرام سے یہ جھٹ پٹ سے بن جانے والی ہوں گی تو اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو پسند آئے گا پرائے کر کے اپنے اس ڈش کے پکس ضرور شیئر کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کیجئے سبسکرائب کر کے دیجئے اجازت پھر سے ملیں گے جھٹ پٹ مزیدار اور جھٹ پٹ اسی ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا دعا محادر رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی